اس وقت ایک خبر آ رہی ہے سپیکر قومی اسیملی اور ڈیبٹی سپیکر قومی اسیملی نے اسیملی نے استیفہ دے دیا ہے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے پہلا استیفہ سامنے آ چکا ہے سپیکر قومی اسیملی اور ڈیبٹی سپیکر قومی اسیملی مستعفی ہو گئے ہیں ابھی تک ذرائع کے والے سے بات کر رہے تھے صدیق ساجد ہمارے نمائندے ہم ایساہد موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے جی صدیق بتائیے کہ مزید قومی اسمبلی کے ذراعے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سپیکر اسر تیسر اور سپیکر کاسم سوری وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد مصطعفی ہو گئے ہیں اور دونوں جو وزیراعظم کے خلاف عدم اتمال کی تحریک تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کروانے کے حوالے سے ان کا موقع تھا کہ یہ ووٹنگ جو ہے وہ نہیں کروا سکتے تو لہذا دونوں نے جو ہے وہ مصطعفی ہونے کو جو ہے ترجیح دی ہے قومی اسمبلی کے ترجمان سے جب اس سوالے سے ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ موقع تھا کہ ابھی وہ اس کی تصدیق کے تردید نہیں کر سکتے لیکن سپیکر آفرس کے ذراعے لیکن جو ابھی اطلاعات آئی ہیں سپیکر آفرس کی جانب سے وہ اطلاعات ہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی نے عدم اتمال کی تحریک پر ووٹنگ کرانے سے مازد کر لی اور توہین عدالت سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ استیفہ اپنے عدد سے دے دیا ہے اور چونکہ بارہ بجے تک جو ہے وہ طریقے میں اطلاعات اور ووٹنگ کرانی تھی وہ پوسیبل نہیں تھا تو یہ تمام طرح ایک ہنگامی صورتحال جہاں پہ فارلمنٹ ہاؤس میں پیدا ہو گئی ہے ابھی اجلاس ساڑی نو بجے شروع ہونا تھا وہ بھی شروع جو ہے وہ نہیں ہو سکا اور اب تمام عراقین حیرانوں پر اشان ہے جو ایوان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے